بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ کامپلیکیٹڈ ڈاکومنٹیشن میں نہیں پڑھنا چاہتے اور وہ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ ہمت کریں محنت کریں ہر آدمی کو ہی ہمت اور محنت کرنی چاہیے آپ کے پاس اپشن بھی کیا ہے خاص طور پر اگر آپ اپنی فیملی کو چلا رہے ہیں یا آپ کوئی ترقی چاہتے ہیں یا کوئی اپنی زندگی بدلاؤ چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے آپ کون کیسا ہے مطلب فرزمپل میں کیسا ہوں یا کون کیسا ہے آپ ٹھیک ہونے چاہیے اور آپ کو اپنے ساتھ امانداری کرنی چاہیے اور وہ امانداری یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور راستہ کیا ہوگا طریقہ کیا ہوگا وہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ خود کیجئے اپنے ساتھ کیجئے اور انشاءاللہ فائدہ ضرور ہو گئے میری گارنٹی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی میرے پاس کوئی تعداد نہیں ہے اکثر لوگوں سے پوچھتے کہ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے تو یہ کوئی اب میرے پاس کوئی گنتی اس کی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ سارے زندگی اسی کام کو ہم نے کیا ہے تو نائنٹی نائنٹی سکس میں میں نے شروع کیا تھا اور اب تقریباً چھبیس سال ہو گئے ہیں چھبیس سال میں کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہاں کوئی افیشل ریکارڈ ہوگا تو ہوگا لیکن میں اس کے اوپر آپ کو آڈٹ رپورٹ دینے نہیں جا رہا آپ پہلے پروف کے اندر آئیے پروف کیا ہے کس کی خبر ہے خلیش ٹائم کی ہے خلیش ٹائم میں جاؤ یا یہ ہیڈنگ دے دو آپ پڑھ سکتے ہو پروف کے بغیر ہم بات کرتے کی ویسے بھی نہیں ہیں دوسری خبر لے لیجئے گلف بزنس سے سیم خبر ہے فری زون لانچز ٹیلنٹ پاس لائسنس فر فریلانسر اور اسی طرح سے اگر آپ نیشن نیوز لیں گے تو اس کا بھی خبر آپ کو سیم ملے گا جس میں آپ کو ٹری ائئر کا پروگرام مل رہا ہے اور آپ وہ لے سکتے ہو جس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا کیوں ملے گا اور یہ پاتھوے کیا بن رہا ہے میں آپ کو پاتھوے بنا کے دے رہا ہوں یہ پاتھوے وہ بنا کے ہی نہیں دے رہا ہے آپ کو یہ پاتھوے میں بنا کے دے رہا ہوں آپ کو جو آپ حاصل کر سکتے ہو نیوز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ از ای فری لانسر جو ہے وہ آپ دبائی کا ایک ٹیلنٹ پاس یا ٹیلنٹ ویزا لے سکتے ہو جو کہ تین سال کم از کم تین سال کا ہے اور وہ آفیس گھر تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں اس حوالے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو تو ٹیلنٹ پاس ملے گا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ یا ٹیلنٹ پاس تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے یہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیلنٹ کیسے آئے گا کہاں سے لاؤ گے مطلب یہاں پر ہمیں لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ آتا نہیں ہے میں نے میٹرک بھی نہیں کیا آتا بھی کچھ نہیں ہے لیکن میں غد غریب ہوں میری مدد کر دیں تو ان لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا جو ان کی صورتحال یہ ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے بعد اپنے اوپر مہند کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں یا کہانیوں میں کہ فلان ٹائم آپ کے فادر یا کوئی بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سٹریٹ لائٹ میں پڑا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس غربت تھی آج کے جو غریب ہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے ہم کمنٹ کر رہا ہے تو انٹرنیٹ پر تو ہے وہ مطلب یہ ہوگا سمارٹ فون بھی رکھا ہوا ہے اس نے اور یا تو پھر لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے کچھ تو ہے یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے تو آج کا غریب جو ہے وہ فل لوڈڈ ہے with لیپ ٹاپس with موبائل سمارٹ فون تمام چیزیں اور افکورس انٹرنیٹ سرویس سب وہ جس کے پاس ہے لیکن وہ غریب بھی ہے تو یہاں پر یہ جو غربت ہے یہ غربت کو آپ غربت کہہ لیں مگر آپ لوگوں کو وہ بھی پوچھیں اپنے بزرگوں سے غربت کیسے کہتے ہیں چھوڑ دن لمبی بحث ہے اب آپ آجائیے آپ نے کرنا دیکھے ٹیلنٹ کے لیے جو ہمارا ہمارا جو کمپنی ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتاہی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فائیف سٹار ایویشن پرائیبیٹ ایمیلٹک ٹرائیول ایجنسی ہے آپ کو وہ ریپلائے کریے گی ٹھیک ہے میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ یہ جو پٹی چل رہی ہوتی ہے نمبر یہی ہوتے ہیں آپ نے کمنٹ میں نمبر مانگ رہا ہے اب وہاں پر جو بھی کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر میں بار 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 کیوں ٹائپ کروں اگر میں یہاں پر سٹرپ میں نمبر دے رہا ہوں جو آپ بلیک سٹرپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے کیوں میں ریپلائیو آنی کرتا میں وہاں پر نمبر نہیں ڈالتا تو مجھے نمبر نہیں ڈالنے چاہیے بیکوز یہ بلیک سٹرپ آپ کو ایڈریس دے رہی ہے نمبر دے رہی ہے اس کے بعد الابیرہ اوور سے سربیسز ہے آپ ان سے رفتہ کر لیں آپ فون کریں آپ بولیں کہ مجھے فلان کام ہے آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے آپ کی بات کرا دیں گے لیکن جن کو آپ فون کرتے ہیں ڈریکٹ وانا شروع ہو جائیں ان کو بولیں مجھے ڈائیورٹ کریں کہ آپ کو کہاں بات کرنی ہے اسی طریقے سے آپ ان کو ڈائیورٹ کروائیں انسٹیٹوٹ کے لیے جہاں پر فریلانسنگ کرنے والوں کے لیے آن لائن ارننگ کورس آبیلیبل ہے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بات کریں بولیں کہ مجھے آن لائن ارننگ کورس کرنا ہے آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے اس کورس کے بارے پوچھئے کیا فائدہ ہوگا کب کرنا ہے سکس بند کا ہے تو کیسا ہوگا ڈپلومو ملے گا تمام چیزیں آپ آن لائن ارننگ بھی سیکھ لیں گے فریلانسنگ بھی سیکھ لیں گے اور پھر آپ اس کی پریکٹس بھی کریں مطبع ایک سال پاکستان میں اپنے ملک میں کام بھی کریں جب آپ کام کر لیں گے تو پھر آپ اس قسم کی چیزوں میں دیکھیں یہ دبائی نہیں ہے صرف فریلانسنگ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پورٹوگال پہلے اناؤنس کر چکا ہے یورپ کے کئی ملک اناؤنس کر چکے ہیں جو فریلانسنگ لوگوں کو لے رہے ہیں اور فریلانس لوگوں کو لیتے کیوں ہیں because they are making money by themselves already وہ پہلے سے ہی کمہ رہے ہیں وہ بوجھ بن سکتے نہیں ہیں وہ آکے وہ نہیں آدمی غریب آدمی ہوں مجھے کچھ حل ایسا نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میری یہ ارننگ ہے ٹھیک ہے نا اب اس ارننگ ہے والے کو آپ دبائی شفٹ کر دیں پاکستان میں رکھیں انڈیا میں رکھیں وہ اپنی ارننگ لے کے موف کرتا ہے وہ کسی سے مانگتا مانگتا نہیں تو یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کو تین سال کا ملے گا ویزا جو ٹیلنٹ پاس ہے ٹیلنٹ لاؤ اپنے اندر ٹھیک ہے اب چھوڑ دو بہانے دیکھیں آپ کیا فائدہ ان باتوں کیا فائدہ کہ وہ فیک ہے وہ اصلی ہے وہ نقلی ہے اب آپ نے کیا کرنے کہ تمام باتیں چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے نا آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ لائیں ٹھیک ہے نا یہ بہانہ سازی سے عمر گزر جائے گی میرے بھائی ٹھیک ہے نا اپنے اوپر ریم کھا کر ٹیلنٹ حاصل کریں اور ٹیلنٹ حاصل کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ ٹیلنٹ پاس جو ہے وہ اپنے ہولڈرز کو دوبائی ائرپورٹ پر فری زون ڈی اے ایف زیٹ کی طرف سے فراہم کردہ دفتری جگہ دے گا قرائے پے اور اس کے علاوہ تین سال کا رہائشی ویزا دے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ آفس جو معاملات ہیں وہ تمام خدمات حاصل کرنے کے علاوہ آپریشن کے علاوہ آپشن کے علاوہ موستر سپورٹ اور آپریشن کے لچکدار اخراجات اس میں شامل ہیں یعنی کہ یہ پوری خبر آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں لیکن معاملہ کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ وقت آگیا ہے اب یہ وقت آگیا ہے کہ میں میں معذرت چاہ رہا ہوں ایڈوانس میں اگر آپ کو میری بات صفت لگ رہی ہے مگر اب وقت آگیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بجائے جوب مانگنے کے ریکویسٹ کرنے کے لوگوں کی منتے کرنے کے لوگوں کو سی وی دینے کے اب آپ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے نا اب آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ جب کھڑے ہو جائیں گے نا تو یہ آپ نے اپنا سیٹ اپ کام بنایا تین سال کے لیے دوبائی بنایا بنا لو ٹیک ہے نا ٹیلنٹ حاصل کرنا ہے کر لو فیز سیڈی سیڈی کی طرح چلو سیڈی پہلے سیڈی کیا ہے کہ آپ نے فریلانسنگ سیکھی دوسرا سٹپ کیا ہے آپ نے اس کو اپلائی کیا ایک سال اپلائی کرو چھے مہینے نہیں تین مہینے نہیں اس کے بعد آپ دوبائی مثال دے رہا ہوں دوبائی کا اپنے ویزے لے لیا تیسرا سٹپ دوبائی کا ویزے لے لیا تین سال کام کرو آپ کو انٹرنیشنل ایکسپلوزر مل جائے گا آپ اس میں آپ کو سمجھ مان جائے گا کہ بھئی آپ جب انٹرنیشنل میں لوگوں میں کام کرتے ہو تو کیسے کام کرتے ہو اس کے بعد جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے سیکس سٹوڑی موجود ہے تو آپ اپنی شیئر کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ ہے یورپ قائٹ فرنکلی وہ ویزے لے یا وہ کوئی بھی عمل کرے یا وہ کینیڈا کا ویزا مانگے یا وہ یوسیٰ کا مانگے اس کے لئے کمپیرٹیب لی کئی پرسنٹ آسان ہے کئی پرسنٹ آسان ہے ایس کمپیرٹو فرم پاکستان ڈیریکٹ ٹو یورپ ڈیریکٹ ٹو کینیڈا ڈیریکٹ ٹو یو ایس سے تو زیادہ آسان ہوتا ہے اس لئے یہ آپ لوگ اپنا پاتھوے بنائیے راستہ بنائیے سیڑھیاں بنائیے سیڑھیوں کے ساتھ چلیں گے تو ہو جائے گا اب یہ کمنٹ آپ کرنے والے نہیں ہیں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کا آفسس کہاں ہے کانٹیکٹ نمبر دیجئے اس سے اچھا ہے کہ سٹرپ میں نمبر چل رہے ہیں ٹائم کا آپ خیال کریں گے کیا ٹائم کا خیال کریں گے صرف دس سے پانچ میں کال کریں گے ٹھیک ہے کو بولنا ہے کہ آپ نے کس ڈپارٹر نے بات کرنی ہے تاکہ آپ سے بات کروائی جائے اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر موبائل نمبر بھی ہے لینڈ لائن نمبر بھی ہے آفسس کے نمبر ہیں یہ آفسس کے نمبرز ہیں آپ آفسس میں بات کرنے جا رہے ہیں پلیز ویٹس ایپ پہ کال نہیں کریں گے آپ لوگ ویٹس ایپ پہ صرف میسیج ڈراب کریں گے اور جب میسیج ڈراب کریں گے آپ کے پاس آپ کو جلدی ہوتی ہے تو آپ لینڈ لائن پہ فون کر کے بات کر سکتے ہیں بعض وقت فون پک نہیں ہوتا وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر چار لوگ فون اٹینڈ کر رہے ہیں چار لوگ ڈیڈیکیٹ رہے ہیں لیکن چار لوگوں کے بھی چار سو لوگوں کا پریشر ہے وہ لوگ چار سو لوگوں کو کر رہے ہیں اور ہم چار سو لوگ نہیں رہ سکتے کیونکہ چار پانچ لوگ ہی ہوتے ہیں جواب دے رہے ہیں وہاں کو دیتے ہیں جواب but it takes time تو آپ غصہ بلکل نہیں کریں گے کہ آپ فون اٹھاتے آپ لوگ کہاں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں نے کوپریٹ کرنا ہے کیونکہ ہم بھی کوپریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پیار سے بولیں گے تو ایکسٹری بھی کر کے دے دیں گے آپ پیار سے نہیں بولیں گے تو جتنا ہم کر سکتے ہیں پھر اتنا ہی کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ